ہمسکار دوستو سماجوادی پارٹی کے راشتری عدیہ چکلے سے عدب ان دنوں بیدانسوا چناب کو لے کر کافی ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں وہ جگہ جگہ سب ایوم ریلیوں کو سمبودت کر رہے ہیں تثہ بی جے پی سرکار پر نسانہ سادھ رہے ہیں بیہار بیدانسوا چناب 2020 میں کچھ ہی مہینے بچے ہیں اس چناب کو لے کر سبیدل تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں اس بیچ دوستو تالی سیٹ بالے بیہار میں راج جم میں چناب لڑنے کو لے کر سماجوادی پارٹی نے بڑا اعلان کر دیا ہے سپاہ کے راشتری عدیہ چکلے سے عدب نے رویار کو کہا کہ سماجوادی پارٹی آگامی بیدانسوا چناب نہیں لڑے گی بلکہ وہاں جو پارٹی بھارتی انتہ پارٹی کو ہرائے گی اسی کا وہاں کھل کر سمرتن کرے گی اس دوران انہوں نے سرپالے آدب سے سمجھوتے کے سوال پر ساپ کہا کہ 2022 میں پرگتصیل سماجوادی پارٹی سے گٹواندن نہیں بلکہ ایڈجسٹمنٹ ہوگا سماجوادی پارٹی نے 2015 کا بیہار بیدانسوا چناب نسی پی کے ساتھ ملکہ لڑا تھا سپاہ کو ماتر پونچ سیٹ نے دی جانے کے بعد تتکالی نہ سپاہ دہچ مولایم سنگ آدم نے جنتا دل یونیٹیڈ جی ڈی یو راشتی جنتا دل آر جی ڈی اور کانگریس کے مہاکٹ وندن سے لے کر الگ کر لیا تھا انہوں نے بیہار بیدانسوا چناب میں سماجوادی پارٹی نے اکیلے ایک سو چھالی سیٹوں پر چناب لڑا تھا اس چناب میں سماجوادی پارٹی کے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی تھی بیہار بیدانسوا چناپ پڑیڈام 2015 بیہار بیدانسوا چناپ پڑیڈام کچھ اس طریقے سے تھے بیہار بیدانسوا چناپ 2015 میں سبھی 243 سیٹوں میں سے مہا گٹوندن کو 138 سیٹوں پر جیت ملی تھی جبکہ بیجے پی گٹوندن کو مہج 58 سیٹوں پر سمٹنا پڑا تھا سبتالی معاف کیجے کہ سات سیٹوں پر انیومی دواروں کو کامیاب ملی تھی دوستو سماجوادی پارٹی کے مخیہ کی اس بارے میں ابھی کوئی رائے نہیں آئی ہے دوستو سماجوادی پارٹی کے راستے ادیش اکلیش آدب کے اس بیان کے بارے میں اپنی رائے میں کمینڈ باک میں جبکہ دیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اکلیش آدب دوارہ لیا گیا ہے فیصلہ کہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط اپنی رائے میں کمینڈ باک میں جبکہ دیں ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ نیز کلائے کمنٹ سے کنبل کو لوگو لیں دھنیباد ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیباد دھنیباد